یہ کہانی ہے ایک شاعر کی جس کی شاعری کی دنیا دیوانی تھی اخواروں میں روز اس کی شاعری اور اس کے چرچے چھپا کرتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ شاعر ہے کون اس کا نام کیا ہے وہ بچہ تو بچ گیا لیکن اس شاعر کا چہرہ چھلچ گیا اور وہ شاعر اپنی شکل سے نفرت کرنے لگا اور اس شاعری لکھنے لگا جی بتائیے بے نام شاعر کا گھر یہی ہے نا مجھے ان کی شاعری بہت پسند ہے پلیز ان سے مجھے ملوا دو ہم سبھی لوگ ان کے بہت بڑے فین ہیں بھائی جلدی بلا دو ہم لوگ بہت دور سا آئے ہیں کسی نے بتایا تھا کہ بے نام شاعر کا گھر یہی ہے بھائی بلا دو جلدی بلا دو رکھیے ابھی شاعر صاحب ہر بار کی طرح آج بھی آپ کے چاہنے والوں کی دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے ہاں جانتا ہوں تو کیا کہہ دوں ان لوگوں سے وہی جو ہر بار کہتے ہو کہہ دو کہ یہاں کوئی شاعر نہیں رہتا ٹھیک ہے شاعر صاحب دیکھئے آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے یہاں کوئی شاعر نہیں رہتا سنو تمہارے لیے ایک شعر لکھا ہے تمہاری اداوں میں کچھ اس طرح خو گئے ہم پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تمہارے دیوانے ہو گئے ہم بہت اچھا لکھا ہے آپ نے ہرے ہمیں تو دھیان ہی نہیں رہا کہ تم کھڑے ہو ٹھیک ہے کل سے آ جانا تم نہ قریب ہے برا مت ماننا آپ کا چہرہ جلا ہوا ہے اور میم صاحب اتنی خوبصورت ہیں آپ کی شادی کیسے ہوئی بات ان دنوں کی ہے جب میری شاعری لوگوں کا دل جیت رہی تھی اور میں اپنی اس جلی ہوئی شکل کے ساتھ گھٹ گھٹ کے زندگی جی رہا تھا دوست آج پھر سے تیری شاعری چھپی ہے ایک وار میں یہ دیکھ وائی واہ کیا خوب لکھا ہے دشمن تو بہت مل جائیں گے پہنتے ہی تاج سر کا پہلے دوست ڈھونڈ لوں پہن کر لباس فقیر کا شکریہ دوستو تم لوگ آ جاتے ہو تو زرہ دل لگ جاتا ہے ورنہ جب سے چہرہ جلا ہے میری زندگی کالی ہو گئی ہے چو پیار اب بھول جا اس بات کو پورے انڈیا میں تیرے چرچے ہو رہے ہیں اور سب کی زبان پہ صرف ایک ہی نام ہے آخر کہ بے نام شائر ہے کون بس بھائی بس اب تم ہمیشہ کی طرح کہو گے کہ تُو سب کو اپنا نام کی نہیں بتاتا اور میرا ہمیشہ کی طرح پھر وہی جواب ہوگا کہ میں بے نام شائر ہی رہنا چاہتا ہوں کسی کو اپنا نام اور پتہ نہیں بتانا چاہتا آخر کیوں تُو اپنا نام اور پتہ چھپاتا ہے کیونکہ جتنی خوبصورت ہے میری شائری اتنی ہی بدصورت ہے میری شکل ڈرتا ہوں کہ اگر لوگ میرا نام اور پتہ جان لیں گے تو مجھ سے ملنے آئیں گے اور میری یہ بدصورت شکل دیکھ کر بھاگ جائیں گے ایسا نہیں ہے میرے دوست انسان کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے اس کے چہرے سے نہیں میں کسی کو اپنا نام نہیں بتانے والا ہوں بس شائر صاحب آج پھر اس لڑکی کا لیٹر آیا ہے آج تو اس نے خون سے لکھا ہے ملاقات دو ورنہ جان دے دوں گی یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا ملاقات دو ورنہ جان دے دوں گی پاگل نہیں پیار کرتی ہے تم سے ہرے چورائے پہ ملنا چاہتی ہے کئی بار بول چکی ہے یار اسی بات پہ تیری ایک شاہری یاد آگئی دوست بنا لو اسے اپنا جو دل سے تمہیں چاہے خدا کی قسم کہ دل سے چاہنے والے لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں لیکن دوستو میرے لیے محبت بنی ہی نہیں ہے شاید اللہ نے میرے لیے کسی کو نہیں بنایا ٹھیک ہے بھائی تیری مرسی لیکن اگر تُو کل نہیں گیا تو تیری وجہ سے یہ لڑکی جان دے دے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی میری وجہ سے اپنی جان دے دے میں جاؤں گا باجی کوئی آ رہا ہے لگتا ہے یہی سایر صاحب ہیں ٹھیک ہے تُو جاؤ میں ہی ہوں شایر تو بتائیے کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے کیا بتاؤں چلیے آپ کا ہی لکھاو ایک شیر جو میں نے سنا تھا اسی سے اپنے دل کی بات بیعا کرتی ہوں رب سے آپ کی خوشیاں مانگتے ہیں دعاوں میں آپ کی حسی مانگتے ہیں سوچتے ہیں آپ سے کیا مانگے چلیے آپ سے عمر بھر کی محبت مانگتے ہیں ہاں محبت اور مجھ سے جانتی بھی ہو تم یہ کیا کہہ رہی ہو مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا محبت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتی یہ تو خدا دل میں پیدا کرتا ہے جیسے میرے دل میں آپ کی لئے کر دی ہے تو لو دیکھو اس بہن اچسی شکل کو اور بولو کیا تم اب بھی مجھ سے پیار کرتی ہو شاہر صاحب ہمیشہ یاد رکھو جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں محض چھ دن کے ہوتے ہیں تب ہی اللہ ہمارا جوڑا بنا دیتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا اور یاد رکھو قسمت کی لکھی لکیروں پر مت جانا کیونکہ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے موسیقی موسیقی